حضرتِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے عرب کا چاند اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد انڈیا کا رہنے والا ہے اس نے حضور کی صیرت پر دو اڑایس و صفات پر مشتمل کتاب لکھی بچپن میں میری نظر سے بھی گزری بڑے زوگ سے اس کو پڑا تھا سوامی لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا گیا کہ تو نے حضور کی صیرت پر کتاب لکھی ہے اتنا بڑا کام کیا تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا جس انداز سے تُو نے محبت کے موٹی بکھیرے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں تُو نے اگائے ہیں تو تُو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا تو لالو کا جواب سنیے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے اور اتنا زناٹے دار تماشا ہے اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے اگر نامحسوس کریں تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا اکل نہ ہو تو موجہ موجہ لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تنبی ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے ہمارے جسم کا ایک ایک روان پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے سوامی لکشمن پرشاد نے جواب دیا کہا جب میں حضور کی صیرت لکھنے بیٹھا بڑی بڑی امہات کتب سیر کو پڑا اور اس کے نتیجے میں میں نے یہ کتاب تیار کی ہے حضور کی صیرت کے روشن گوشے اور حضور کی زندگی کے درخشاں باب جب میں نے دیکھے تو یہ جذبہ میرے دل میں انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندوی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے جب امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے تھے ان نعرے لگانے والوں میں میں بھی شامل تھا لیکن ایک بات میں نے کہی تھی میں نے کہا آج ہم دنیا کی اس طاقت کے ساتھ ٹکر رہنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اپنے کردار کو جان کر کے بھی دیکھا جس بستی جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی ہے مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے جس قوم کا یہ کردار ہے کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے جہان میں نشو نمہ پاسکتی ہے ہم تو اس قدر گرابٹ کا شکار ہیں ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے آج ہمارا علمیہ یہی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی وہ دیانت نہیں رہی وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا وہ ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈب دیا ہے ہمارے پاس وہ ڈب نہیں رہا ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں بڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور جو ہی کندہ امام محمد کے جنازے کی چار پائی پہ چھوٹا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں میں نے اور آپ نے اپنے رویہ کو دیکھنا ہے اپنے عمل پر غور کرنا ہے علماء نے اپنے منصف کو دیکھنا ہے جو صوفیاء اعظام ہیں مشایخ ہیں انہوں نے اپنے منصف کو دیکھنا ہے اور جو عوام ہیں انہوں نے اپنے منصف کو دیکھنا ہے تیرے سوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مستے مئیزوں کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر ہماری زلت ہماری پسٹی ہماری زبوحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ناتا توڑ لیا ہے آئیے قرآن سے ٹوٹا ہوا ناتا دوبارہ جوڑیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں جب صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے خم ہو جائیں گی ہم تو تین سو تیرہ ہو کے نہیں دبیتے اب تو دنیا کی ایک بہت بڑی قوت ہے اہل ایمان تو آئیے ہم قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط تر کریں اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشن